السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم آپ کے لئے بڑی ایک کمال کی ویڈیو لے کر آئے ہیں یہ ویڈیو ہے ایک انڈیا کے اندر ایکٹر ہے اداکار ہے تو خالباً نام اس کا اکشک مار ہے اور اس نے ان ہندووں کے بتوں کی مورتیوں کی بڑی ہی اچھے والی کی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ این سے یہ ان کے اوپر بتوں کی اوپر دودھ گراتے رہتے ہیں دودھ گرا کے یہ گناہ کرتے رہتے ہیں کیا فائدہ ہے ان کے دودھ گرانے کا تو ناظرین یقین مانی ہے ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ آخر اس نے کیسے گئے جملے بولے ہیں اور پھر ساتھ ہی ہم آپ کو ذاکر نایک حافظ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو سناتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اسی والے سے ہم بھی بات کریں گے تو چلیں ناظرین ملکے ویڈیو دیکھتے ہیں اللہ ایک ہے اس میں کسی کا جگڑہ نہیں ہے اس کی عوادت کرنی چاہیے اس میں کسی کا جگڑہ نہیں ہے جگڑہ ہے لائف اسٹائل کا جگڑہ ہے کلچر کا سنسکرتی کا اور ہر مجھو اپنی سنسکرتی کو اللہ سے جوڑتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کیا اللہ ٹائم ٹائم پر نئی نئی باتیں کہتا ہے یا پرانے قائم میں جو کچھ کہہ دیا گیا ہے وہی سچ ہے یا آگے فیوچر میں کچھ اور نئی باتیں بھی کہے گا بھائی صاحب کو اچھا سوال تھا کہ کسی کو دور آئے نہیں کہ اللہ ایک ہے بھگوان ایک ہے سب مانتے ہیں کہ اسی کی عبادت کرنا چاہیے لیکن ہر مذہب اپنی کلچر اپنی سنسکرتی کو دیکھ کے سٹائل بدلتا ہے تو اللہ تعالی جو پہلے کہے چکا وہ ابھی بھی سیمے کے ٹائم ٹائم پر بدلتا ہے بھائی صاحب کا سوال اچھا ہے لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں جواب دینے کے پہلے بھائی صاحب نے کہا کہ سب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے یہ میں نہیں مانتا ہوں کہ سب مانتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں کہ سب مانتے ہیں یہ میرا فیلڈ ہے یہ میرا فن ہے گیر مسلم سے بات کرنا میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ ہر گیر مسلم مانتے ہیں اللہ ایک ہے کہ بھگوان ایک ہے کئی لوگ بھگوان میں مانتے ہی نہیں نافتک کہتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں بھگوان میں مانتے ہیں ہر کوئی ایک میں نہیں مانتا کتنے لوگ تین میں مانتے ہیں کس stimulation میں مانتے کس درو سب کچھ بغوان مانتے تو پہلے آپ کے جو سوال کا جو پہلہ تھا ہر انسان مانتا ہے بغوان نہیں کہ اس سے میں متفق نہیں ہوں دوسری چیز کہ سب ایک ہی بغوان ایک ہی اشور کو پوچھتے ہیں کیبادت کرتے ہیں یہ بھی میں نہیں مانتا ہوں یہ بات ہے کہ اکثر لوگ مانتے ہیں کہ بغوان نہیں کہ یہاں تک یہ تو صحیح ہے اکثر سب نہیں اکثر لیکن ایک ہی بغوان کو پوچھتے ہیں یہ بھی کوئی غلط ہے سب لوگ ایک بغوان کو نہیں پوچھتے مثال کے طور پر اکثر قرآن کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک بغوان کو مانتے ہیں لیکن اور کو بھی پوچھتے ہیں اسے کہتے ہیں شرک آپ پوچھیں گے عام انساء بغوانی کے بغوانی کے مالکی کے بولیں گے لیکن جا رہے پوچھ رہے بدھ کو پوچھ رہے کبھی اس کو پوچھتے کبھی اس کو پوچھتے تو یہ آپ اگر دھرم کے کتاب پڑھیں گے بائبل پڑھو ویت پڑھو یہ سب اس کی ممانیت ہے یہ حرام ہے کہ کسی اور کو پوچھنا اس کے باوجود دھرم کے ماننے والے اکثر دوسری چیز کو پوچھتے ہیں جو بلکل غلط ہے تو یہ کہنا کہ انسان ایکی بھگوان میں مانتا ہے اور اسی کو پوچھتا ہے بلکل غلط ہے آپ دیکھیں گے عام کور پر جو فرق ہے کہ جو قرآن کہتے ہیں آپ اس چیز پر آؤ جو ہم اور آپ میں یہ اقصہ ہے سب سے پہلی بات ہے اللہ نا ادا اللہ کہ ہم ایک ہی بھگوان کی عبادت کریں ایک ہی بھگوان میں ماننا کافی نہیں ماننے کے علاوہ اسی کی عبادت کرنا اور کسی کی نہیں آپ کا اہم سوال کہ ہر مذہب ایک ہی بھگوان کہتا ہے یہ بلکل صحیح ہے ایک ہی بھگوان کی عبادت کہنا کہتا ہے بلکل صحیح ہے لیکن اپنے تہذیب کے حساب سے بدلتے دیتا ہے یہ کہنا غلط ہے اور اللہ تعالیٰ کتنے پار بدلتا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تائم جانے کے وجہ سے کتابیں بدلتی گئی اللہ کا جو پیغام ہے بیسک پیغام وہ سیم ہے وہ بدلتا نہیں کہ اللہ کے ایک ہیشور کی عبادت کرو وہ بدلتا نہیں اس کے کچھ چیزیں اوپری چیزیں شاید بدلے میسے کہ تو پھر کس طریقے سے عبادت کرنا ہم جس طریقے سے سلا پڑھتے ہیں وہ چودہ سو سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے ذریعہ ناظر ہوا لیکن جو مین ہے کہ ایک ہی ایشور ہے ایک ہی ایشور کی عبادت کرنا چاہے وہ کبھی بھی نہیں بدلیں گا لیکن تائم جانے کے وجہ سے جو مذہبی کتابیں لوگ بدلتے گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ بخرا میں سورہ نمبر دو آیت نمبر انیاسی اس کی معنی ہے کہ لانت وہ لوگ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے لانت ان کے اوپر جو کھماتے ہیں اور لانت ان کے ہاتھ کے اوپر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتابیں بدلی گئی ہیں تو جتنے مذہبی کتابیں ہیں آج کی تارک میں ساری قرآن مجید کو چھوڑ کے ویلیم مور ایک کرٹک ہے اسلام کے خلاف کتاب لکھتا ہے بوت شدت سے اسلام کے خلاف ہے ان نے لکھی تھی دو سو سال پہلے کہ شاید ایک ہی مذہبی کتاب ہے جو پوری پاک ہے بارہ سو سال تک کے وہ ہے قرآن تو ایک ہی کتاب جو محفوظ ہے کیوں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں قرآن میں سورہ ہجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں کہ میں نے قرآن نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا جتنے پہلے کتابیں آئے وہ وقت کے حساب سے بدل دیئے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت سمجھا ہی نہیں کیوں کیونکہ جتنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہے وہ پیغمبر صرف اپنی قوم کے لئے ہے اور کچھ وقت کے لئے ہے تا خیامت تک نہیں عیسی علیہ السلام صرف جہود کے لئے ہے موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے لئے ہے جتنے پیغمبر آئے اپنی قوم کے لئے آئے اور کچھ محدود وقت کے لئے آئے ایک قوم کے لئے آئے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صرف مسلم یا صرف عربوں کے لئے نہیں ہے ساری انسانیت کے لئے ہے اور جو قلام ان کے ذریعے نازل ہوا اللہ سمع دو قرآن وہ صرف مسلم کے لئے نہیں اور صرف اس وقت کے لئے وہ ساری انسانیت کے لئے اور تا خیامت تک ہے تو کیونکہ یہ کتاب محفوظ رکھنے والی کتاب ہے یہ کتاب کبھی نہیں بدلیں گی یہ آخری ہے اور اللہ تعالیٰ فرما دے سورہ مائدہ میں سورہ میں پاچھ آج نمبر دن میں کہ میں نے انسانوں کے لئے اس نام چنا اور ان کے لئے یہ مذہب سب سے بہتری مذہب چنا اور یہ مقمل ہو گیا اس کے بعد کچھ چیز نہیں نہیں آئی اور کچھ چیز نکال نہیں جا سکتی تو پہلے جتنے کتابیں آئے جتنے نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کے وہ بدلتے گئے کیونکہ اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت تھی نہیں کیونکہ وہ پیغام پورا مکمل پیغام تا قیامت تک تھا ہی نہیں لیکن آخری پیغامبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے ہے ان کا جو پیغام ہے اور جو کتاب نازل کی گئے قرآن وہ تا قیامت تک ہونے والی تھی اسی لئے اسے محفوظ رکھا گیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے چودہ سو سال پہلے سمجھے کہ یہ وقت ہی صحیح ہے کہ انسانیت اس درجے پہ پہنچ گئی کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے آپ مجھے پوچھیں گے کہ قرآن پہلے کیوں نے نازل کیا چودہ سال پہلے کیوں کیا دسہ سال پہلے کیوں نے کیا تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے وہ جانتا ہے کہ انسان کب کچھ چیز سمجھ سکے مثال تو میرا بیٹا کہیں گا کہ مجھے ڈاکٹر بننے کے ڈائریک میڈے کے کالے میں دالو میں کہوں گا پہلے بیٹھ ہند کرو سکول جاؤ پھر کالج جاؤ پھر میڈے کے کالج جاؤ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے خالق ہے وہ جانتے تھے کہ یہ چودہ سو سال پہلے انسان اس درجے پہ پہنچے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے اور انہیں نازل کیا اور ابھی یہ آخری کتاب ہے اس کے بعد کوئی بھی نیا پیغمبر نہیں آئے گا اس کے بعد کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالی سے وحی آتی ہے اس کو سائیک ایڈریس کی ضرورت ہے سائیک ایڈریس جماع کی بیماری ہے جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملادہ فرمائی اور آپ نے کوئی سیکٹر کی ویڈیو دیکھی اور ذاکر نائک حفیظہ اللہ تعالی نے بڑی کمال کی گفتگو کی ہے اور میں دعا کرتا ہوں اور اللہ پاک ایسے ان سے دین اسلام کا کام لیتا رہے تو ناظرین دیکھیں اگر دیکھا جائے یہ جو دودھ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی اس کو پسند کیا ہے ہم سیئر بخاری کے حدیث پڑھتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراج کی رات کیا چلے پہلے ہم قرآن پاک کی آدھ بڑھتے ہیں پندر سپارے کے سورہ بنی اسرائیل فرمایا پاک ہے وہ ذا جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی جہاں پہ عبد کا لفظ بولا گیا ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراج کی رات گئے ہیں تو آپ کے سامنے رکھے گئے دو چیزیں کیا ایک دودھ اور دوسرا اسی شراب رکھی گئی ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانے اگر پسند کیا ہے تو دودھ کو پسند کیا ہے اور معاذ اللہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرے اور یہ ظالم ہندو اسی دودھ کو معاذ اللہ اور کیسے یہ بہادے کیسے مورتیوں کو پر گرائیں اور معاذ اللہ کیسے نالیوں کے اندر یہ جائے یہ کتنی بڑی توہین ہے جبکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا ہے تو اگلی بات کرتا چلوں اب دودھ کو پسند کیا ہے ایک طرف یہ اسی گائے کو اپنی ماں کہتے ہیں پھر دوسری طرف اسی اپنی یعنی کہ جس کو گائے کو ماں کہتے ہیں اسی کا دودھ نکال کے اور وہ معاذ اللہ ان مورتیوں کے اوپر پھینکے اور معاذ اللہ وہ نہ لیا کے اندر چلا جاتا ہے یہ کتنی بڑی توہین ہے تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ایسے ہندووں کو ایسے ظالموں کو ایسے بد وقتوں کو اللہ حدیعت نصیب فرما دے اور اللہ پاک دودھ ان کی قطر کرنے کی اللہ پاک ان کو تفیق تاہا فرما دے جزاکم اللہ خیرہ احسن جزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ